اکرام کے زندگیوں کا روح یہ بڑا عجیب و غلیب ہوتا ہے قرآن پاک پاویا کے زندگیوں کے روح کو قرآن نے قرآن کیا حب دیکھو قیامت تک کے لئے قرآن ہے قیامت تک کے لئے حق کی بنیاد و دیب کی بنیاد خدا کی قسن دیب کی بنیاد اصل قرآن و مقید ہے لا ریبہ فی مدلی متقید قیامت تک کے لئے دین حق کی بنیاد صرف قرآن و مقید ہے لیکن قرآن پاک کا تقاضی یہ ہے کہ میرے بندوں قرآن پاک کے مطابق تم اپنے آپ کو ڈھالو انسانوں سے جھوٹی ہو جاتی ہے دنیا داروں سے کہ قرآن پاک کو اپنے بزاج پر ڈھالنا چاہتے ہیں کہ جو چیز قرآن پاک میں ہماری برزی کے مطابق ہیں اور جو ہم کو سمجھ میں آئے جو ہم کو سمجھایا جائے قرآن اس کو اچھپن ہم ڈھالیں گے جو بات ہمارے بزاج ہماری برزی کے مطابق میں ہم کو ملے گی قرآن کی ہم وہ لے لیتے ہیں کہ گمراکت کا راستہ آئیں چنانچہ منافقین کا خصور بھی یہی رہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں کرنا بلکہ قرآن پاک کے اندر میں بہت چیزیں جو ان کے بزاج سے مطابق تھی قرآن کو اپنے بزاج پر ڈھال کر ودعویٰ کرنا شروع کرے کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہم ہیں قرآن کی دلاغل کرنے والے ہم ہیں اور قرآن کے احتمال پر عمل کرنے والے ہم ہیں لیکن اے منافقوں تمہارا قصور کیا ہے ذرا قرآن سے تو پوچھیں تو وہاں الفاظ دیگر کے میں جس طرف میں اشارت کرنا چاہرہ میں خدا کریں کہ پہلے کچھ کو سمجھ میں آ جائے اور میرے بچوں کو اور امت کو یہ رخ سمجھ میں آ جائے قرآن سے سمجھ کرے کہ اے قرآن تو اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مجید اللہ نے فرمایا اللہ رئیبا فی حدنی المتقی لیکن اے قرآن دشور عمل کرنے والے تھے اتنابت کرنے والے تھے احتمال پر صاحب پر عمل کرنے والے لیکن وہ کیوں بھٹکے اور وہ کیوں کمرہ ہوئے یہ حدود و رسانہ کا معلہ یہ ہے کہ وہ منکر قرآن تھے لیکن منافقین منکر قرآن نہیں تھے منافقین قرآن کو نہیں ماننے والے نہیں تھے یا قرآن پاک کو نہیں پڑھنے والے نہیں تھے وہ تو یہود و رسانہ کا قیس ہے کہ جو منکر رہے قرآن پاک کے انہوں نے نہیں مانا دوران کو مانے ایٹی کو مانے زہور کو مانے اللہ کے پیغمبروں کو ڈبیوں کو نہیں مانا لیکن قرآن کو نہیں مانے تو ان کو تو ڈیلٹ کر دیتی ہے اب قرآن صرف پوچھے کہ اگر قرآن اللہ نے تو فرما دیا کہ لا رعی با فیو دل بے بتقیم یہیں قرآن پاک ہدایت کی آخری کتاب ہے رب کی طرف سے اور جو اس قرآن پاک کو اپنے زندگی کی مشل راہ بنائے گا کوئی شک نہیں ہے لا رعی با فیو دل بے بتقیم ہدایت کے لئے کافی ہے اور یہ قیامت تک یہ قرآن پاک کا اعلان ہے اللہ دوارہ و دل بے ارشاد ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں لا رعی با فیو دل بے بتقیم لیکن قرنے اول کے دلی تھی زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا وحیب اور مدینے کے ماہور میں ایک طرقہ وہ تھا کہ جو قرآن قرآن کو ماننے اور قرآن کے احتمال کے ماننے کے باوجود مانتے ہی نہیں تھے بلکہ عمل بھی آرہ دل جہ کا کرتے تھے وہ اس لئے سلام علیہ و اکرام رضو اللہ تعالیٰ احمد فرماتے ہیں کہ ایک پردبہ میں نے آقا دو جہاں کے مالی محمد رسول اللہ سلام علیہ و سلام نے اشارت فرمایا کہ عملوں میں تمہیں منافقی کو اتنا آگے دیکھو گے کہ ان کے دیم کے مقابل اپنے دیم کو حلقہ سمجھو گے ان کی قرآن پاک کی تلابت کو تم دیکھو گے تو اپنے قرآن پاک کی تلابت کو حلقہ سمجھو گے عیمانہ کرتے 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 ان کی کمر چھپی بھی ہوگی اور قرآن پاک ایسا پڑھیں گے اور اتنے بڑے قاری ہوئی ہے قرآن پاک کے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ان قرآن سے بغیر زبال کرے کہ اللہ نے تو دیر بارے میں فرما دیا کہ ہدارت کی کتاب تو اللہ نے قرآن پاک کو بنایا خدا کی خصم اس میں کوئی شک نہیں قرآن و بجی تھی ہدارت کی کتاب قیامت تک کیوں کہ صدیوں کے ساتھ میں خوراکہ قانون بدلتا نہیں ہے اب یہ زمانے ایک قدر میں کوئی کہے کہ قرآن پاک اس کو لگو باظر ہمارے پیر کا نظام وہ گمراہ ہے باطیر ہے اور کوئی یہ کہیں کہ قرآن پاک کی یہ کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ کیوں نہیں وہ اس کے منشاہ کو تم نہیں پہچانے قرآن کو نہیں اب جو کہہ رہے وہ ماروں لے گمراہیت لے دنیا کے اندر میں گمراہیت کی دلیل ہے وہ اصل معاقض اور حق کی بنیاد تو خدا کی اصل سے قرآن پاک ہے لیکن اس قرآن پاک سے پوچھو سوال کرو کہ بھی تو تو یہ ہدارت کی کتاب ہے بدل لیل متقیر لیکن کیا تجھے ماننے والے تجھ پر عمل کرنے والے ہیں کیا گمراہ ہو سکتے ہیں تو قرآن مجید کو یہ کہے گا کہ ہاں میں اپنی زمان اس کے مفہوم اٹس کر رہا ہوں قرآن یہ کہے گا یہاں بھی ہی کسیرہ یہ کسیرہ کہ اللہ تعالیٰ مطیب میں یہ بات فرمائی کہ بعض لوگ ہوں گے جو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں گے بعض لوگ وہ جس سے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے یہاں بھی ہی کسیرہ یہ زمان بھی ہی کسیرہ ابھی ہدایت کون حاصل کریں گے گمراہ کون ہو کہ قرآن پاک اس کا بھی تو راست پر جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن پاک مقب بھی ہدایت لئے تو خدا کی قصم عشو قرصی کی قصم یقینا قرآن ہی ہدایت تھی کتاب اور قیامت تک اب اس قرآن کے حق قرآن کے سامنے کوئی اور نئے تشریح کی ضرورت نہیں نئے تفسیر کی ضرورت نہیں نئے نظام کی ضرورت نہیں نئے مسئل جوان کی ضرورت نہیں قیامت تک کے لئے اللہ نے فرما دیا اب قرآن پاک صرف پوچھو کی یاد بھی کسیرہ جو زلو بھی کسیرہ یہ ہدایت ملے کی گمرا بھی ہوں گے اور پرٹیکل ہی طور پر ہدایت صرف اکرام نے حاصل کیا اور پھر سامنہ کے زمانے کی طبقہ وہ تھا جو قرآن کو مانے دی کو مانے اعتماد کے چلنے پر بھی وہ گمرا ہوا پرٹیکل نمونا بھی دیکھ اقصی دن میں پھر وہ بھی کی صرف پر میرے ترماز پڑھنے والے اور جنہوں نے سید اگلال حفش رضی اللہ کی آزام کی آوازیں سنی تھی وحی کو دردہ ہو جنہوں نے دیکھا تھا غزوان کے اندر میں میرے آقا کے صاحب انہوں شرکت کی تھی رات و دن مدینے کے مابر میں رہتے تھے قرآن ان کے ہاتھوں میں کہ تلاوتوں کا عالم یہ کہ سوالی پر جا رہے ہیں تو اون کی قرآن پر قرآن پاک رکھ تلاوت کرنے مارے لیکن ان سب کے باوجود جب کہ قرآن ہی اصل اللہ کی قداب ہے تو پھر یہ گمرہ کیوں ہوئے قرآن نے ان کو منافقی کو کانفی روز سے زیادہ محسان نہیں کیوں ثابت کیا تو سوال کا جواب قرآن پاک کے ذریعے سے لینا چاہئے کیونکہ قرآن پاک کے مقابلے میں نہ کسی کا قول ہوتے پر ہے نہ کسی تقریر ہوتے پر ہے نہ کسی کتاب ہوتے پر ہے نہ کسی کا لے کر قرآن پر عمل کرنے کے باوجود جو گمرا ہوئے سادے سین الفاظ میں میرے بچوں میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن یہ کہے گا کہ انہوں نے اپنے مزاج کے تابع مجھے کرنے کی کوشش کی جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ اپنی طبیعتوں کو قرآن کے تابع کرو اپنے کو تابع کرنے کا حق قرآن نے دیا لیکن جو قرآن پاک کے تابع ہونے کے وجہ خود قرآن کو تابع کر لیں وہ گمرا ہو جاتے اس قرآن سے اے خان کا امتی والو اگر تم اور ہم بھی اگر قرآن پاک کو اپنے تابع کرنے کی کوشش شروع کی محبت اور دنیا کی پہی محبت کے لئے اپنے نظام کو استعمال اگر کرو تو تم اور میں بھی تو بھورا ہو جاؤ گے مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنے تابع من کرو اپنے آپ قرآن پاک کے تابع کرو پھر وہ قرآن پاک تمہارے لئے کافی ہے تمہاری یهود و مسارہ کا مجیسیوں کا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کا امکار کیا خدا نے قریب معصول اعیق پر تابع نہیں کہا انہوں خارج کر دیا بلیٹ کر دیا کہ تم اہل اداعیت میں نہیں ہو تم کو قرآن پاک کوئی فائدہ نہیں دینا اس لئے کہ تم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمال یعظیم فرمائی کہ میرے محبوب آپ یهود و مسارہ کے لئے اتنا زیادہ فکر مرک تھی ہیں کہ وہ آپ کو نہیں جانتے اسی بات نہیں بلکہ یهود و مسارہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے ہم میں زنی ہمارے قبیلے میں نہیں ہم ان کی قابل آنی کیوں کریں ہم قرآن کتاب ہم نبیوں کی اولاد یہ انانیت ہیں ان یهود و نصارہ کو باوجود آسمان کتاب کے ماننے کے باوجود نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود اللہ نے ڈلیٹ کر دیا حق اران سے غریلی اب مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن کو ماننے والے بھی خدا نے کوئی قرآن پار کے در ان کو بھی ڈلیٹ کیا ہم دوسرا طبقہ مددہ جو قرآن پار مانتے تھے قرآن پار کے احتمام پر عمل کرتے تھے قرآن پار کے احتمام پر عمل بھی کرتے تھے لیکن رب العالمین نے ان کے دیئے قرآن وجید کے سور منافق کون نازل فرمائی کہ مستقر سور نازل فرمائی اور کس طرح کی کہ وہ جو مان کر بھی دیکھ کر بھی اپنی نظروں سے سب کچھ بھی دھگئے اس کے باوجود ان کا قصور یہ تھا کہ اپنے کو نابدار نہیں کیے بلکہ وہ یہ چاہ رہے کہ قرآن ہمارے مزاج پر مطابق آجا رہے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے مزاج پر دھانا چاہتے ہیں تو اس دوانے کے ان انسانوں نے جب یہ مزاج کو اپنایا بندرمی صدیق اندر میں جن کا مزاج ہی وجہ ہے کہ قرآن کو اپنے مزاج پر ڈھانا چاہتے ہیں تو اچھی جو ہمارے مزاج ہمارے مسلک ہماری کام کا ہماری تبیت کی بتانی تو قرآن ہم اس پر کھول کرے گے اور جو ہماری تبیت ہمارے مزاج کی اور ہمارے مسلک کی ہماری جماعت وں کے ہمارے نزلیات کے خلاف میں اگر قرآن پاک رہبری کر رہا ہے تو اس میں تابعی کر کے چھوڑ ماس کا پکڑ دیں گے یہی منافق کی پہچھاب ہوگی تو اس زمان کے اندر میں منافق زمان نو کے اندر میں آقا کی سو رہبر محلوم ہوئے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں قرآن لیکن اگر ہم نے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ صرف قرآن کو ہم وہ مانیں گے جو ہماری مرضی کے مطا جنہ میں ہماری مسئلہ ہمارے نظری کے مطا جنہوں سوران کو مانیں گے یا پھر قرآن کی ماننی کے وجہ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی مرضی کو قرآن کی مرضی سامت کرنے کی کوشش کریں گے سمجھ آہی نا بات کیوں آج بھی جتنی عمرہ عمد کے در میں قمرہ دیتے ہیں ان مسئلہ و مہلاب کے ذریعے سے تو قرآن ہے جماعت ہر ایک مسئلہ تو یہ علاوہ کرتا ہے کہ ہم قرآن پر ہیں قرآن تو ایک ہے اللہ کا قرآن پھر یہ ہر ایک اپنا کہے تو یہ تقصیل مسئلہ وں اور ایک قرآن پر قیامت تک قرآن رہے گا اور ایک قرآن تبقی کے پاس قیامت تک محفظ رہ گا اللہ کا ایک قرآن ہے اور ایک قرآن کبھی دنیا سے قبر نہیں ہوگا کبھی دنیا سے قرآن کی قطر اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کے قرآن مقید کا دمت فرمایا لحافظ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ناصف فرمایا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے یہ بات غلط ہے کہ عمت کے پاس قرآن نہیں رہنے سے یا جاگی ہونے سے یا این کے پاس قرآن قید نہیں ہونے کوئی سے گمرا ہو رہے بلکل واقع رکھ ہے اللہ کا قرآن ایک قرآن نہیں بندوں کے دس نی بیس ستر نی بہتر بہتر آزان بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتے کیا مطلب ہے کہ جو بند اپنے مزار کی قرآن کی تردیم کے تہل کے یہ قرآن ہے تو اس کا قرآن اللہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کی بفاظت ہمارے ذمہ ہے مایوس نہیں ہونا مختلف نفسی اور مختلف مزار اور مختلف مسرق اور جماعت کی وجہ سے جو ایمان دارے ہوگی اور قرآن کی قسم زبرہ ورہ 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 کیا نہیں قرآن انہوں نے قرآن نہیں بول رہی انہوں نے قرآن بول رہے اور قرآن تو اللہ ان سے کوئی چھوڑ کر اللہ قرآن کی طرف مدابط ہو جا کہ اللہ دے حق قرآن در پہنچا دے یہ سرات مستقیم اللہ اے قرآن ہے اور اللہ اس کو چھوپا کر نہیں رکھا بلکہ اس کو حفاظت کی ذریعہ اللہ مختلف میری کوئی قرآن جیسے میرے آقاد اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کے حیات ذات میں تھا لیکن اشارہ کروں تو شاید سمجھ جائے صحابہ کے زبانے میں قرآن تیس باروں کا کتاب نے لکھا بانی تھا اصل قرآن کہا تھا اصل قرآن میں قرآن اس کا امکار نے اس کے عصبت ہے بغیر وزن کے ہاتھ مر لگا ہے یہ نا پر نہیں کرو گے تو کافی بن جاؤ گے سب خود صحیح ہے لیکن صحابہ کے زمانے میں کوئی ذرا ثابت کر دے کہ تیس خانوں کے ادر مجدد قرآن کوئی ایک میں ثابت کر سکتا ہے جب تو قرآن تھا اللہ کا کہاں تھا کہاں تھا قرآن ذاقوں میں تھا قرآن وجودوں میں تھا چلتا بھٹا قرآن تھا مدین پارک کے در میں کیا تھا چلتا بھٹا قرآن اچھا بھر پورے صحاب قرآن تھے پورے صحاب قرآن نہیں تھے بلکہ تخصص میرے آقا نے جو چلتا بھٹا قرآن تھا جو قرآن جن کے قرآن میں متقل ہوا تھا حبیر مصطفیٰ کے سینی مبارک سے وہ آب رسول رہے پہ تھے وہ صحاب قرآن نہیں تھے حدیث کی صحاب اکرام شریعت کے وصائد تھے شریعت تیس صحاب سے کی شریعت صحاب سے ملے گا لیکن کان کھوڑ سن رہا محمد ہوا اصل قرآن میرے مصطفیٰ کے زمانے میں قرآن میرے مصطفیٰ نے منتقل کیا تھا اپنی آل کے اندر میں پچھتا پاک میں آل رسول میں قرآن منتقل کیا تھا صحاب کے زمانے کے جن کا مگر قرآن تو تھا امکانی رسول جب بھی تھا پندر سن سال میں خدا کی قصن تھا اور آج بھی قرآن چون نہ کر قرآن ہے وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا قیامت تک رہے گا قرآن کو اللہ حوال روح مانا یہ دھوکہ ہے امت کہ ہم محافظین قرآن ہیں ہم قرآن کی حفاظت کرنے بارے ہیں ہم اللہ کے قطاب کی محافظین ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں بٹا شرح یہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بندوں پر رکھی نہیں یہ ضرور ہے کہ قرآن اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا تم کیا مدرسوں کو کہت دیت کے قلعے ہیں دیت کے قلعے قرآن کی حفاظت تم کریں گے اللہ نے یہ ذمہ داری بندوں پر رکھی کہا ہیں ہاں یہ کہے کہ ہم قرآن کو اختیار کر کے قرآن کے قلعے میں بند ہو کر ہماری حفاظت ہوگی روح کو پیدا دیا گیا کہ مدارس دین یا دین کے قلعے ہیں اور مطلب کہ دین کی حفاظت ہوتی ہیں وہاں ہوئے ہیں دین تو بکرا ہے دین نے فطر مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں عمت کو اصل قرآن سے کاٹنے کے مدارس اس کے بار ہو رہے ہیں یہ کس دھوکی اندر میں ہیں کیوں دھوکت ہیں قرآن ہمارا معافیز ہے قرآن کیا معافیز نہیں ہے یہ کھمن نکال اتنے نماغوں سے یہ گفر ختم کر دو کچھ قدمت لے رہے تجھے نماز دنے کے لئے کسی کو قرآن اپنا عام 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 عالم بنا دے اپنا حرم دے فقی بنا دے کسی کو کسی کو پیر کامی مہا دے یہ ممکن ہے ہم اس کے بگاری ہے قرآن کو اپنا مہتا جمل مہا ہو یہ زیادت کی من کر رہے دید کی قرر حدی مہتا نہیں بل یہ سب جو کہ قرآن ہمارا معافیز ہے قرآن سے ہماری حفاظ ہماری قرآن کی حفاظ قیامت تک میری عمت کی حفاظ کر گا امت کو بہت گمرا کر دیا بیا دیل کی حفاظ قرآن کی حفاظ اور دیل کی حفاظ کر رہے ہیں ہم دیل کو زندہ کر رہے ہیں لَا عَلَا قُوَة إِلَّا بِاللَّهِ رَعِي وَزِي قردہ کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ جو زندے ہوں وہ مدد کر گے اللہ کا دین زندہ ہے اطران زندہ ہے میرے آقا کا دین زندہ ہے وہ تمہارا مہد آجلی نہیں ہے اندلوس کی سرزمین پر آرسو سار تک مسلمان اور بڑی جا و جلال کے ساتھ پر حکومت کی جو ان کی مزید ہیں ان کی دقائی اسلام خدوحان کے نشان ارمون کے وہاں اندلوس کے اندر میں اسلام کتابوں کی لیگرین آج بازن میں نہیں آتی کہاں ہی مات کر رہے ہو اسلام خدوحان کی لیگرین کا عارم یہ تھا کہ جب اندلوس کو جلال رہا رہی ہو تو نصار نے تو اس وقت میں اسلام کی اتنی کتابیں اور اتنی مصنفیر اور اسلامی کتابوں کو لکھا تھا کہ کوئی آدمی اسلامی خدوحان میں آج کسی کے پاس نے اس ایڈی میں خدمت کہاں دھوست دیو کہ ہم سے دین کی خدمت ہو رہی ہیں دین کے آفز ہے دھوکا ہے تیرا ذرا حرقی تک کیا ہی اپنی کہ دین کے نام رومت کو راقہ کے خدمت سے تاٹ رہا ہے دین کو جن کے پاس دین میں ان کی چوتر پاس تاٹ رہا ہے جن زور اکر تہنی میں لکھے گا تو زور اور نموز کی نظر آئے گی حق کے آنے میں حد دیکھ لی گا تو اتنی بڑی خدمت ہے کوئی دعواء ہمارے عالیم صاحب ہمارے عدواء صاحب ہمارے بانی ہمارے ببانی ہمارے عدواء ہمارے پور سے تین ہزار کناب لکھے ہیں تین ہزار رسالے لکھے ہیں اکنی تفسیر لکھے ہیں حقیقت کائنا بہتارا ہونے اسلامی کتب خانے کے در اسلامی لیبری کے در میں کوئی ایک دروازے سے داخل ہوتا تو صرف کتابیں دیکھتے تین تین روز خزر جاتے لیکن کتب خانوں کی چھتے ختم نہیں ہوتی تھی جب لیبری اتنی بڑی تھی یہ کوئی ہوای بات نہیں ہے تمہاری اسلام کی تاریخ کا حصہ پر انکام نہیں دیونا ہو کسی کو ان لوگوں کے لیبری ان کے لکھئی کتابوں میں ہم دانے کو دیار ہے اس ملک کے اس صدی کے ایک بہت بڑے اردوان موڑا علی ندوی جس کو سب چاہتے ہیں علم ختمات کا سیاہ ان کے آرس اور ضرور ہے انہوں نے تاریخ کے در میں لکھا ہے تاریخ دعوت و عصیمت ایک کتاب ہے لکھ لکھ در میں در سی تاریخ و عباد آن کو اٹھ جائے گی کیوں خامو خان ہے حق سے امت تو من کار رو امت کے لئے نعرہ نکات مصطفی ہے جو حق قرآن پاک نے دیا ہے اور آخر امت کو قیامت تک دیا ہے جیسے اللہ ایک بات اس کر کروں اللہ نے قرآن مجید کے طرح فرما دیا جس کا مفہم یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو ناصل کر اس کی حفاظت کریں گے انتظام اپنے کلام کا اللہ نے قُل کیا جیسے اللہ نے اپنے کلام کے وقت فرما یا اس کی حفاظت خود میں کروں گا قرآن جائے شکر ادا کرے اپنے روح کو بدلو آج اور اپنے خاندار کے روح بدلنے کی کوشش کرو گمراہیت میں پڑھ کر کئی نا کام تم بھی نہ ہو جاؤ اور اپنی نظر کو برمان مت کرو جہنم کے حمالے مت کرو اور مناسب 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 کر ان جہنم ہماری بھی وہ صدق کی اشار فرمایا قرآن اللہ کی کتاب حفاظت اس کے ذن میں ویسے ہی میری عمت کی حفاظت میں کروں گا میری جو عمت ہوگی وہ گمرا نہیں ہو سکتی دنیا کے چاہے کتنے ہی تجاب پڑھ ہو جائے ہر کی صدق میری جو عمت ہوگی وہ کبھی گمرا نہیں ہو سکتی کبھی وہ پریشان نہیں ہو سکتی وہ جماعت کی جماعت کی جماعت کی چکر پر پڑھ رو ڈبل اوٹی کنچے ناشتر کر لے اصل پانا نہیں ہو جو فائدہ جنر دین کا ہو ٹھیک ہے اس کے اطلاع نہیں زندگی گزرے گی خدم ہم انتار نہیں کرتے لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو میرا کلمہ پڑھنے والے جو سچ میرے عمت ہوں گے ان کی حفاظت میرے زندگی ہے ان کی حفاظت میرے مصطفیٰ نے ذمہ رہی دی کہ جو میرا عمت کی ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے تاکہ وہ میرا عمت ہی بن کر رہے اب ہماری حفاظت قرآن کے ذمہ نہیں ہے اللہ کے ذمہ نہیں ہے ہماری حفاظت ذرا دل بڑا لگ کر سنو جو آپ کہ رہا ہو کہ ہماری حفاظت خدا کی قسم دار پاک مصطفیٰ ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لیا قرآن اتباع کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لیا اس لئے اللہ کی کتاب لگو لیکن اللہ مقارن میرے مصطفیٰ کو میرے محقوب کو اپنے محقوب کو امت عطا فرمائی رب العالمین سے میرا کی شب میں مصطفیٰ نے اپنی امت کی حفاظت کا سارا نظام عجی الہی کے پر مان لیا کہ میری امت کی حفاظت میں کروں گا اور دنیا میں بھی کروں گا اور قبر میں بھی کروں گا قیامت میں تو دکھے گا لیکن قبر میں میری امت کو سب سے پہلے میں نہیں ہوں گا تو خانی شبیم کے حدیث اللہ تو خیامات میں دیکھے گا پاگل کے بچے تجھے اللہ اللہ کی طرف میں راق نہ رہ پاگ مصطفی سے اگر کر دیا ظالیم نے سامل خان تو قبر میں تر ایمان کے سبود کے میرے مصطفی کو پچھانا پڑے گا میرے مصطفی سے کام پڑے گا پہلے تجھے اب تجھے دیا کہ اللہ کو راضی کرتا اور راضی کرتا جا کی آمد میں یہاں تو خائدہ خبر میں یہاں اگر اگر ایمان ہونے سبود جو دیا جائے گا آدیس میں جو نہیں پہچان سکتے اللہ دی الہ عدی نہیں جانتا لوگوں کی باتوں میں آگیا تھا یا ایس اللہ پہت وہ چکر وہاں کام کر گی پہلے سابقات اور بندے کو اللہ سے نہیں پڑے گا مصطفیٰ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امت ہمارے کر دیا محبوب یہ تمہاری امت ہے امت کی دی و دنیا میرے آقا کے نام پاس جھوڑی بھی ہے کس جھوڑی بھی اللہ قرآن کیا جانے میرے مصطفیٰ نے تحب قرآن مانا ملنے کے بار کے زندگی ہم کیا جانے میرے مصطفیٰ نے تحب قبر مانا جنل و جانل ہم کیا جانے خدا نے بتایا تم میں سے کسی ایک کو جنل تم کو نہیں تمہارے مخصے کو بتایا آئے تمہارے مالنہ کو بتایا مصطفیٰ کو بتایا اور جب بتانے کے بعد میں میرے شریف کے دل اپنے محبور کو رایا اور بس اللہ روال نے بہت اس وقت میں موج رکھا کہ میرے محبور تم جو مان بیعق کرنے کو تیار ہوں جو مان عطا کرنے کو دیار حق کا ازار یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی اللہ خاص نام کرے تو اس کو ظاہیر کرو اگر تم کو آل علی کی نظم اگر حاصل بھی ہو اور تم کو راحت طریقت بھی ملی اگر حاصل بھی ہو خانقہ کے نظم جشت اللہ ظاہیر تر اس کا حق ہے اس کو چھپا لے تم منافق ہو کیونکہ شرمن دیا ہونا تم خود اس کی قبر نہیں کر سکے تم خود قبر نہیں کر سکے تو قصر بلاز دنکہ کون بتائیں کی جو نام نہیں ہوئی بتائیں نہیں حضرت السل حضرت 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 خود بے کنوا سے درمیان میں وہ بہت رہت ہے کہ جو مانگو تو مل جاتا ہے کیا مانتا ہے اپنی اپنے احساس مانتا ہے بچھار مانتا ہے اچھا جو کچھ بھی تو نے عبادت کی ہے اس پر اللہ رب تعالی سے نام امیدی کیسی دی اس لیے کہ تو اپنے کو عبادت کرنے والا سمجھ اس لیے نام ہی دیار کیے مان سرد در ہوگیا بچھو میرا بنتا ہوں یاد عبادت کہا رہا سکتا ہوں اس سے جنر بی تری جہانم بی تری جہ دار رائے جانم یہ تھی ہے قیمت کتنا ڈر لگتا ڈر لگتا لگتا امانت اس کیوں کے دور پڑی لکھتے رہا میں کوئی آنم میں کوئی ڈال میں کوئی ایمان پر خانی مان اچنا کرنے کے بعد میں پھر روضہ تو کہہ کے لئے اپنی کی چھوٹا بڑا رات 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 اس کے لئے دھوڑا ہے اس کے لئے دھوڑا ہے اس کے لئے لیکن اتنا اللہ میں کھلا لینے کے بعد بھی تیرے در اور خوف فیش ہے در اور خوف فیش ہے تو یہ اس بار کی علامہ تھی کہ تیرا سکھا کھوڑا ہے کھوڑا سکھا کھوڑا ہے اگر سکھا کھلا رہا گرلی سکھا چلا رہے وہ اس سکھا کے سامنے جا کے مال بیش تو اس لیکن کھلا رہے در اگر کیا ہو اتنا آئی والدہ اس پوچھ کرنے کہ اپنی جنت کے لئے الخدا کے خوف میں روح یا اللہ ربندہ ہو آخر نہیں ہو سکا اپنی جانت کے لوان یہ آخر آخر کا دیجارت قبر دیتی آپ خزار آمہ کی کتاب لکھ کر اب یہ ویڈانا تاج مکہ انہ رسول کے ساتھ میں لی مسیبت ہوئی ہیں آخر کے لئے جہاں بھی سمجھنا دیجارت قریب میں نفیل پڑھا تو مجھے پس سوا پھلنا میں یہ کھان 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 یہ پھلنا دھون کرو ایمان پر خاتمہ ہو جانا اس کی دعا سے تیرا ایمان پر خاتمہ تو ایمان سے رکھو پھیر لیا اپنی اس دلی میں ایمان کیا ترش رسول ایمان ہے نماز روزہ زکاة تو ایمان نہیں اسلام ہے ایمان سے تو تو رکھو موڑا ہوا ہے یہ اس دعا کھان پیر سے کہ موڑا ایمان پر خاتمہ ہو تو کان پکڑ کر وہ پیر صحیح ہے تو نماز پانکر مصطفیٰ کی دخ میں ترہا کان پکڑ لگی گردن کو کرے گا خالی دعا کر دو ایمان پر خاتمہ ہو جانا جہان سن پچ جانا تو خاص آفر کے وقت میں کیا ماننا تو یاد کر کر رکھ ہم یہ آگے کو بچانے نہ بچانے کیا کر ہم کا حضور تھوڑی گے ویس صحیح ویس صحیح کھیلوں نے بجانے نہ بیٹھانے بیٹھنے والے اتنا طریقے سکاتے ہیں اتنا طریقے سکاتے ہیں وہ فرض کے واضح سلمت بیٹھو ایس اچھوڑی آنے سے پھائے مڑ جا رہا یقین کر تم حج کر خدا سے نا امید ایسی چاہ اس کے وجہ ان کو یہ طریقے سکھانے کے وجہ رہے ان کو عقیدت صحیح کرو ان کو عقیدت دو عرض مقدس کی اور وہا عقیدت پڑھا کرو میرے آقا کے نارے پاک کی تمہیں اگر ان کے عقیدے کرو صحیح ہوگا اللہ وہ تیری مرزی لیکن میں تو اپنے مصطفیٰ کا بنام بن کر جو انہوں نے ہم کو یہ حج کرنے کا حق قرآن کی صورت میں کیا اس لئے ہم ان کے بندے بن کر آرہے ہیں اللہ تو قبول کرے نہ تیری مرزی تو جب بندے کہ عجبہ شریف کو جاؤ پہلے حج کو جانے سے پہلے کہاں دی روح پڑ پہ دی آج میں نہ کہی ہو جانا کہ روح 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 نہ بندے گو وہ لگتے کہ بھونی وہ عجبہ شریف بھونی تیرے بابا ات تحفہ میں ہم بچیس کو ہوگی اس مناسبت سے قابض قانقہ محمد اپنے ڈھکٹ خون دروائے اس کے بعد میں نہیں بولنا اور یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کون ان کی محبت میں جا رہا ہے اور کون پیر کی زبرنزی میں جا رہا ہے یہ پہچان ہو جائے کہ جانے سے پہلے ریڈیٹر آجائے گا اس لیے میرے خدا فالی اس بات کو سوچو کہ میرے آپ تھا کہ امتوں کی عظمت دیتے ہیں ان کو دین تجارت کی عظمتوں کی بنیان پر دیا کرو میدوں کا حضور کروانا بھی سکھو گفر بنانا بھی سکھو اور میدوں کے گھروں پر امت کے غموں میں شریک ہو بھی سکھو اور یہ سب کچھ کس لیے رسیت پھڑنے کے لیے خانقہ کو ایک روپی کی رسیت پھڑے کے لیے تک آستر زندہ کی خلیفہ بھی بڑھائی مریدوں کی نہیں تو پھڑائی کی بڑھائی بڑھائی ایک بار رونڈہ پڑھ کھیٹا تو اس میں خانقہ خانقہ کے ہمیں بہت خود کھایا کھایا کھاتے پھڑے پھر انشاءاللہ تھیامت پھر اس کے جربے دیکھیں انشاءاللہ محمد رسول جاؤ امت کی مصور کسی لیے جن کی امت ہے ان کی امت بنانے کے لیے کوئی امسل نہیں ہے تمہارے پیر کے خنیرہ بنانے ہے تمہارے پیچھ رہے تو کیا صورت بتائے قیالت میں قبر کو کیوں اپنی اندھی کر لیتے ہو قبر میرے آقا کے مسکراہ سے تو تمہاری میری قبر مغبر ہو ہی قیامت کے بیدا میں غلص و خادہ تو کہیں گے ہم کو کام دیا تھا اور یہ کام کو پیچھ رکھ کر اپنا پیٹ پال کر آئے تو خدا کی قسم ظلیل ہو جائے گیا اس لئے اعظام کے نیک قبر مان دو اور جو کہا جانا آئے ہیں اس کے مطابق میں خلیفہ اور مردی کفران پاٹنا بھی سیکھو مئیتوں کو حصول دینا بھی سیکھو اور جہاں مرے ہیں وہاں پر ان کے خبب ساری کے لئے جانا بھی سیکھو اور گھر میں دوچار گیلو کی جو بنا کر بلیت کے گھر میں پہنچانا بھی سیکھو سمجھانے بات یہ امت بنے کی باتیں ہیں امت بنے کی وجہ سے میرے آقا کو تمہارے یہ عمل پسند آئیں گے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے وہ جو بات میں نے رس کی تھی وہ بات رسکرپک کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کون سی کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی قدار کو نازم کیا میں اس کی حفاظت کر لیتا ہوں تو میرے مصطفیٰ میں محبوب رب العالمین ہے میرے پہنچے اندام بہت میرے آقا بھی آگی میں موقع دے کر میرے آقا بھی قرآن مجید میں میں اپنی طرف سے نہیں بھونا ہوں قرآن پارک اندر میں عزیز علیہ والد حریص عزیز علی والد حریص بھی مومنین اور اوف رحی کہ میرے محبوب اپنی عمد کے بڑے قدیس ہیں حریص محبوب کیا ہے اگر کہیں پر اس کو مل رہے پانچ ہزار روپے نہیں جن کے بیٹے ہوں تو میرے بھی دو بیٹے لکھا جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر ہیرس اس روح کے اعتبار سے میرے آقا کو ہیرس اپنے اہل بیت اور صحابہ کی نہیں تھی وقی اقیامت تک یعنی مالی عمد کی تھی جب موقع خاص ملائے شگاہی پر قرب اقاس کے موقع پر تو اس وقت میرے آقا نے تیرا حفاظ تونے لے لیکن جس امت کو آپ نے مجھے عطا فرما دیا اس امت زمیدانی مجھے عطا فرما دے اور امت میں بھی میری امت کے جو گناہ گار ہوں گے ان کی شفاعت کو مجھے عطا فرما لے میں ان کا شافی ہوں گا پڑھ امت گناہ گناہ گار امت کی قدر کرو ان کو حق سے قریب کرو ناگر مصطفیٰ سے قریب کرنے کی فکر کرو یہ خانقہ محمدی کا مقصر یہ صبح قرونوں کو عالی اور مولنوں کو یدیداروں کو نماز کو اس گر کی مجھے میں جونا یہ عنوان نہیں ہے خانقہ محمدی کا خانقہ محمدی کا عدوان آخر مزان کے بات سے یہ ہے کہ ان گناہ گار امتیوں کو میرے امت ہی بنانے کی اور آخر کے نارد پاسر قریب کرنے کی بہنت کرو تو اللہ تعالیٰ سے مان لیا کہ میرے امت میرے حوالے فرمانے تو اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب آپ کے سب کو جانچو بڑے ماندر 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 داتا پسطے دے کہ تم میں نماز وڑے نماز نماز رہن انہیں جہنم اُس کا نماز رہن جہنم 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 تو گتھ چھوٹی تھی نہیں اللہ ہم یہ برمش کرتا بہت تو جہنم کو زیادہ بڑھتا تھا اور جنت جہنم کون کی کرتوں نے جہنم دیگ دا کی تم تو سمجھ کر گئے اپنے آپ کو جو سمجھے پڑھے جانا ہم جانے ہم جو جائیں جنت میں نارا نبا مصطفی کے سمجھے میں بسکر کی وجہ کے اپنی عمل کی بنیان ہونے چاہے گیا عمل کی بنیان پر جاتے سب سے پہلے شہدان جانا سی پڑھ برا سمجھ کیا تا منافقی جانا ان کے پاس میں ایم بھی تھا قرآن میں تھی آن بھی تھا وہ سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے نہیں جانا جانا میں آئے کیوں اس لیے کہ نسبت نہیں جی عظمت مصطفہ کی تھی ان کے پاس میں تو قرآن کہے گا کہ وہ قرآن کو ماننے کے باوجود ہو ہے تو گمرا کیوں ہو ہو ہے تو گمرا اس لیے ہو ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے کو نہیں بلکہ اپنے مطابق قرآن کو یاد خرون تو مدرمی صدی قدر میں آج امت قرآن کو اپنے کے استعمال کرے اور اپنے کو قرآن کے حوالے نہ کرے تو پھر ان بس سکیں گے امت آج خطرے میں ان کے خطرے کا واہر علاج کو بڑی بڑی جماعت بنا ہے بڑی بڑی آن کھول نہیں ہے ایک ایک کلنا پڑھنے والے کو یہ کہ دو کہ تم جن کلنا پڑھنے والے ہیں صرف کافر یہ کلنا پڑھو بلکہ ان سے اپنی جان اس ناسوں سے زیادہ معبت کرو یہ ایمان دو خان 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 بحمدی کا مصر پوری امت کو ایمان دینا ہے اسلام اور تماز زکر دلاوت یہ نہیں ہے ملکہ ملکہ کیا ایمان دینا ہے اور یہ اکرام ایمان دیتے ہیں میرے آقا کی محبت دیتے ہیں سمجھ میان ماز تو اس زمانے کے اندر بھی میرے آقا کے حیرت زادیرہ کے اندر بھی جو قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بد دے تو وہ محافظ بنے اس زمانے کے اندر بھی سب سے بڑا اتنا امت میں جو بھی رہا ہوا ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق کوئی اپنے بنانے کو دیار نہیں ہے قرآن کو اپنے مطابق اپنے مطابق استعمال کر رہا ہے یہ گناہیت کا راستہ ہے اللہ تمہاری میرے افرادت فرمائے اب قرآن سے پوچھو کہ وہ راستہ جس سے میرے آقا نے اپنی امت کو اپنے ذمہ لے گیا تو پھر کہاں کہ اسباب کیا ہیں یا اللہ دن قرآن کے حوالے کروں گا اب قرآن پیر کے پاس رہے گی اس کے بعد میں امت کو بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے اللہ احسیت اپنے بندوں کا تمہارا میرا رب ہونی احسیت قرآن دیا قرآن دیا حافظ قرآن قرآن دیا اللہ اللہ دیا یہ لیکن اللہ کے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت دیا نسائی شریف کے حدیث سائے سبتہ کیا ہر مدسر ہر بود بھی پڑھاتا ہے جو بڑھانے والے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک تو اللہ کا قرآن دوسرے میں اہل بیت آل رسول آل رسول کون ہیں قرآن قیام تک رہے گا اللہ کا قرآن رہے گا ان کے قرآن بدلتے جائے گی ان کے قرآن بدلتے جائے گی لیکن ہر زمان ایک قرآن رہے گا قرآن آج بھی ہے کل بھی تھا خدا کی خصد قیامت تک رہے گا بے آقا نے فرمایا کہ اہل بیتر قرآن یہ دو قیامت کے میلان میں حوز قوص پر مجھ سے آکے بھی لیکن قرآن یہ جند وارا قرآن نہیں ہے وہ قرآن جو مصطفیٰ کے زمان میں تھا اب مان میں سے انکار مت کرو قرآن کتابوں کا قرآن جلدوں کا قرآن قابض کا قرآن قابل تعظیم ہے لیکن اصل قرآن جو ہے جس قرآن کو میرے مصطفیٰ نے سینہ بس سینہ اپنی آل میں متقل کیا سر سے پہلے مصطفیٰ نے قرآن مقنون میرے مصطفیٰ قلب متحر پر نازل ہوا قرآن مقنون بل ہوا قرآن مجید فی لا محبوس کام پر ہوا قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اب یہ جو حقیقی قرآن میرے آقا کے قلب پر وہ حقیقی قرآن میرے آقا کے قلب اتھر سے جن میں متقل ہوا معاف کرنا کوئی دوسر سہار نہیں تھے حدیث ملے سہار سے شریعت ملے گی لیکن قرآن اہل بیس سے ملے را میرے مصطفیٰ سے راست قلب اتھر سین مصطفیٰ سے حق قرآن جو قیام پر کہنے مالا آئے سمجھے سید کائنات کے قلب و غالت پر نازم ہوا کہا نازم ہوا قلب مصطفیٰ سے عرش الہی سے مصطفیٰ کے قلب و غالت پر یہ تو اتھر مولینی کی لیکن مہا پر زیاد تک جاتی نہ نواز کا ہے تو عرش الہی سے اصل قرآن جو نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر یہ قازم کا قرآن نہیں تھا جن کیسے قدر نہیں کرنا قامل قدر ہے لیکن اصل قرآن یہ نہیں ہے اصل قرآن تو میرے آقا کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور فرمایا کہ یہ قرآن جو قلب سے قلب متقل ہوتا ہے وہ قیامت تک رہے گا اس گازوں کے قرآن کے اوپر ان دلوس کی آق سر مسلمان کی حرومت جب ختم ہوئی تو قرآن پر بابت نہیں لگی نوازل اللہ جمع کر کر مسلمان کے ہاتھ وں سے کیچ کر نوازل اللہ جلا دیا گیا ہوا یہ ایک قرآن کانسوں کا نہیں تھا کون سا قرآن تھا مسلمان کی دھوکے میں پڑا رکھائے کون سا قرآن تھا وہ جو متقل ہونے والا جو آل حسن میں اولیان قرآن متقل ہوتا ہے شدیب بیٹا دیتا پیسہ نہیں جاتا کیون شدیب خانی ہو کے بیٹا برمان چھو چکتا لیکن ماباب کے شریف پیٹی دیتا نہیں شریف ماباب کی اولاد بولے گا کیون سیفان متقل ہوتی ہے ایس رہی قرآن متقل ہوتا کسی اور جگہ نہیں بلکہ وہ آل رسول کے در اولیاء کے در میں سبج آیا برخ حق جو میرے قرآن کا جو قرآن محفوظ رہے گا دیامت پر میرے آقا کے حوز کو سپر پہ 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 تو قرآن آج بھی محفوظ ہے آل رسول کے در میں اولیاء کے در میں ابھی قازوں کے قرآن تو بدلتے جائیں رشقیہ کے در میں جب چلا معاملہ تو سارے قرآن وں کو نکال کر نام رسول اللہ جنا گیا پانی میں پا گیا بہت قلزوں پہ ڈال گیا سب کچھ ہوا لیکن قرآن باقی ہے کیسے باقی تھا یہ قازوں میں قرآن تو چلا گیا ازاری وں اس اصل قرآن کے حاصل کرنے کی طلب ہمارے در پیدا ہوں اصل قرآن آل رسول کے طلب ہیں ان اولیاء کے آستان ان کی چوردوں میں ان کی نسبت میں ملتا ہے جو قرآن تم کو گمرا ہونے نہیں دے گا مردد ہونے نہیں دے گا یہی عمد کا سواد آزم ہے سواد آزم میں کوئی مسئل کو جماعت سروان آزم نہیں کیوں اس لیے کہ وہ قلب کے اندر متقل ہونے قرآن سینہ مبارک مصطفیٰ سے جو راس متقل ہوا سید کائنات فاطم تو زور سا ملالے کے اندر اور سید کائنات کے ذریعے سے جو قرآن پا جو متقل ہوا کائنات جب ہوت گرپانی مبائنی ہندوستان کو شہید کرانے والے فلا عالی فلا کیوں کہ تُو ادھر کا کائنات ہے ادھر کا کائنات تیر کوئی سننے میں کہاں میں وزن پڑھتا رہا ہے وزن پڑھتا تیر نظریں ظاہری چیزوں پر پڑھائی لیکن اس کے وجہ سے گناہ امت کے در پہلی اگر یہ امت وہ حقیقی قرآن جو متقل ہو رہا ہے حقیقت میں میرے بچوں حقیقی قرآن اس ہندوستان میں مصطفیٰ نے جو محفوظ لے جائے وہ خالق قاجران کے آس پانے نہیں کیا ہے ہم کیوں جاتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو کیوں لے جاتے ہیں خالق جی کے آس پر ماتھے کو کیوں نکاتے ہیں تو یہ کیا بتائے ہم ہم کو وہاں قرآن مزر آتا ہے قرآن ہے وہاں پر قرآن کی تازم نہیں کرنا وہ سا نہیں دے رہا جزدان نہیں چاہا تم کاغذوں کی قرآن پر یہ خد رسالت کے ہاتھوں میں جزدان چاہتے ہو اے ظالم ہم کہتے ہو تم مارا روح پڑھ تھا ہم کیا کرنا کیوں تازم نہیں کریں کیوں اس کا ہم تواف نہیں کریں گے کیوں اپنی پیشانی کو ہاں کی چوکر پر نہیں جھوکائیں گے کیوں کہ وہاں قرآن دیکھتے ہیں وہاں نور مصطفل دیکھتے بات کیا ہے وہاں پر لیکن وہ قرآن وہ قرآن ہے جو دھکانوں میں بکنے والا نہیں مدسوں میں چھپنے والا نہیں تقریروں میں بکنے والا قرآن نہیں وہ قرآن تو وہ ہے جو فقیر بن کر آئے ٹھوکڑ میں وہ دینے والے ہیں جو فقیر بن جائے وہاں پر کیونکہ وہ سعداد ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس شرط یہ ہے کہ تاریخ بن کر بکاری بن کر بن 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 چھوکر ہمارے پاس جھوئی کو پھیلا کر ہم تجھے قرآن کا حق دیں گے اور تاریخ 800 سال رہی مستان کے رہی ہے کہ بڑے بڑے علماء مہدیسین اس سجاد رشیروں نے کہا کہ آپ ایتردہ دے کر تو آتے تو ان کے الفاظ دارو دوبت کی کتاب میں موجود ہے زمین میرے زمین یوں کہا کہ شارعوں کے دربار میں فقیر ایتردہ دے کر نہیں آیا کرتا یہ ظرف مالے لوگ تھے اب یہ کہتا ہے جہانا شیر ہے آخر ایک بخرب تیرا ایمان قانت ہو گیا امت کو گمرا کر رہے تو تو ورنہ تیری قبر اندلی ہو جائے گی کفر پر خاتم آگا دینا ایمان پر خاتم نصیب نہیں ہو گا خالد جی کی چوکر کو کی خیر تماشا سمجھ رہے تو رہا جا قرآن ہے وہاں کی تعظیم کا جتنا ہاتھ عدا کرے گا حقیق قرآن کی تعظیم ہے دن گردہ ہے آگے کی بات سنا ہو علی کا سفار یہ سنانے میں پیچھے نہیں ہی اگل گا زمیلہ یہ ہاری ہے زندگی عظمت و تعظیم اور محبت و عقیلت کے ساتھ میں لاکھوں لوگ پہنچ رہے ہیں اپنی اور مدینہ کا نور سمجھ کر ان کی تعظیم کہا سمجھ کر خالی جی کی محبت پہتنا سرشار ہو کر کہ میں اپنی نصروں خالی جی چوکر پر خوران کرنے کے تیار ہوں ایسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اگر زندگی میں یہ بڑھ روح میرا خالی جی چوکر پر صحیح نیت کے ساتھ پہ 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 گیا قیامت کے میران میں زبان کو روح رہا ہوں لیکن اس سے آگے کی بات بھی کہہ سکتا ہوں کافی ہو جائے راتوں یہ کہہ لو کہ یا اللہ تیرے محبوب نے اپنے شہزادے کو قاسد رسول بنا کر جس گار خان خان کو ہم زندگی میں ایک پتر آمیدت کہا پدا کر اس عجویر کی چوکر پر اس نیت کے سامن میں یہ ضروری ہے بچے جا رہا ہے اپنے کام بنانے کو لے جا رہا ہے گیا لگا تک تیرے دنیا کے مسائل کرانے کے لئے عجویر پاجہ تیرے عونا ہو جاتی عجویر زندگی ہوتا تو محمد لے جا کر گلا 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 ہوتی محمد ان کی حضور میں اس نیت کے ساتھ میں یہ خادر خاج لانا مدین اتحرور ہے اس لئے نصروں کو قربان کریں گے ان عقیدت کے ساتھ میں ایک مرتبا کی اگر کو غریب آس کی چوکر پر حاضری دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان خدا کے سامنے کوئی کہ لے ایک مرتبا محمد قاسد کی بارگاہ میں عجویب اور محس نیت کے ساتھ میں حاضر ہوا تو نجامت کے لئے حاضری ہو جائے گا یونی امت کرو لے جانو خاندال کو رسم مدو اس نظام کو بھیجو لوگوں کو اب دیس کام بر جاتے تمہارے کو ہو جاتا ہے کورس رکھے گی ان کی محمد میں بھیجو عجید بنا کر بھیجو عظم سکھا کر بھیجو رہی کہ جا رہا ہے تو بس اس کام لے کے جاتا اور آب امید رکھتا میں خالی عجی کے پاس میں اتنا میرا کام تو بن جو بن رکھتا میرے رکھتا ہونا ہی ہونا ہے میری بچی کی شادی تو ہو نہیں ہونا ہے احسان کر رہا ہے آخ کے پاس جاتا گمرا ہو جائے کر دوں پھر تو یہ باقی جانب اسی نہیں ہوگا نظروں سے گھر جائے رہا خواجہ جی کے اس لئے وہ چوکٹ وہ چوکٹ ہے اے کام کام محمد عوارو سال کے بارہ مہین تم لوگ خواجہ جی کی چوکٹ کے نظام کو اپنی علاقوں میں لے کر چلتے ہیں تو صاحب نے ایک مطبعہ خواجہ خواجدان نواز نے اور تم کو حیرت کی گاہوں سے دیکھنے کے لئے اپنی چوکٹ پر سوسر آپ کو چھوک آر آپ کو لاکھ مار دنیا کو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے تیرا جنازہ نکل جائے لیکن نیت تیلی ہوگی میرے وقت جو پر مجاو خالت ہی کے پاس میں کوئی کام نہیں کوئی محصر نہیں ان کے محبت پر جانا سیکھو سبت میری بات اس لئے اس کے امتحان یہ ہے کہ ابھی پکٹ ریزوروشن کرا رہے بات ملی کا ریزوروشن نہیں جن رہا ہے تو پہلے مار مغیر تکلوب نہیں جا سکتا یہ نہیں ہے بچے دھوکہ من کھا یہ دلیل ہے کہ دن میں یہ ارادہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ کا دعوی ہے کہ بلاوہ جاتے ہیں ملی سے لاکھوں جاتے ہیں خالجیب عباس اور یا کیوں روح جاتے نہیں جاتے ہیں ان کی واقتنی عزت کر رہا ہوں باب عزت کر رہا ہوں کہ تمہیں محبت میں جانے مارے ہو کوئی اور چاہتوں اپنے سینوں میں جانے مارے نہیں ہو وہ روح میں خالج خالج دانے اٹا کیا ہے تو اس کے تقاضی ہے کہ اب اس سے کوئی مرید اور کوئی مریدان ایسی بدحسیل کا ثمور نہ دے کیا انٹبر کہے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں میں بھی وہ نہیں 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 جب چاہی لے تو کہاں جائے گا اور پھر انہوں کیسا چاہتے یہ بات اوزر جا کے ملو دوسرا بولتے کہ ملو پڑے نماز تو یہ کیا سکھانے پٹی پڑھا دے وہ بھلا تو جاتے چلو ہم پھلے میں تم کو لے جاتے پھلے بس روی رکھ رکھ زین کرا ان کے ساتھ ایسی چکر جاتا محبت تھے نجبہ تھے وری اللہ مانتا ہندوستان کا مالک مانتا لیکن کیوں پوری زندگی ہمیں کا قلب شریف بارگاہ پر نکاح سکھا یہ کتنے سال گزر گئے کون سا رو رکھ 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 کیوں تیرے قدم بیڑیاں پڑھ گئی یہ موقع کر آرہے ہم بھی سننی چھینہ ہم بھی سلسل والے چھینہ تو کیوں اپنے آقا کی بارگا کی راستہ کھولیں گے تو تُو اپنے پیلوں کے چل کر کیا جائے گا اور سر کے پر جائے گا میرے خواہ بھی بلائیں گی اس لئے اس قیمت کی ناقضی مر کرو اور کھول کر رس کر دیا ہوں یہ کیسا ہوگا ہم بلائے تو چھتانا کی یہ کیسا ہوتا جی آتا نا دیوان ہم تو جب لین سر جا سکتے ہیں ہم ٹکٹ کرا لی جا سکتے ہیں ہم کار میں بھی جا سکتے ہیں کہا سے جا سکتا رہے لوگ نہیں جا سکتا کیوں اللہ نے قرآن وزی نے فرما راضی تک مر سکھیا اللہ اپنے خاص اولیاء کے والے فرما کہ پوری زندگی ہم کو راضی کرتے ہو وہ گزار تے تو پھر ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں یہ اولیاء کی رلگا کی ڈیلی ہو جاتی ہے قرآن میں اللہ نے فرما یا کہ پھر پوری زندگی وہ ہم کو راضی کیے ہیں تو اب ان کے زنیا سے پردہ ہونے کے بعد میں اب وہ ہم کو راضی کرنے کی ضبط نہیں آب راضی ہوگے اب ہم کو راضی کریں گے میرے خانجا جس کے لیے خدا کی قصر کو دلائے گے دنیا کیا چیز ہے محبت مجھا کر دیکھو کیا کچھ نہیں دلاتے ہیں کیا مجھے خدا جو نہیں رہ سکتا خانجا جو اللہ محبوب تک اللہ محبوب کے بارے بڑا حساس ہے لیکن خانجا جی کو ہے کہ جس پر نظر پڑتی ہے محبوب تک مصطفہ تک پہنچا دیتے مورا علی تک پہنچا دیتے ہیں سیدہ کائلاو تک پہنچا دیتے ہیں امام حسن حسین تک پہنچا دیتے کہو اجمع کی بارگا اور اس کی چوکٹ کے حسن پہ ہم جاندہ نہ لگائیں اور چوکٹ سے کٹ جانا اور وہاں جانے سے رک جانا رازیت مرزیہ وہ اس مقام پر ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں پہنچا وہ کرتا ہے یہ پران سے دلیل دیا آویا کی حسن پران کی بات ہے قاسم صاحب بارے نہیں کی بارہ نمبر بھی دیتا ہوں کھوڑتے سفر نمبر بھی بتا دیتا ہوں اب یہ تو یہ قرآن کی بات اس کر رہا ہوں حدیث بات میں سنا ہو گا ان لوگوں کی زبانوں سے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ان کا آر بن جاتا من کی زبان بن جاتا بہن تمہاری مخان شریف میں پھر بھی اولیاء کی عظم سمر میں لیا کی اللہ نے حق کا مرکز صرف اولیاء کے وعالے رسول کی ذاتوں پر رکھا ہے امت کی گناہیت ہے کہ اولیاء کی محبت سکڑ جائے اولیاء کے اعظام سے حق کی پہچان یہ ہے کہ جو مرمات ہو جائے گمراہ بجائے تمہاری مسئلے حق کی پہچان یہ مسئلے جواب نہیں یہ سمجھ آمی بات جو اللہ کا ہو جاتا اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ جب اسی کو اپنا بناتا ہے تو اختیارت عطا کر دیتا ہے وقت واہی پر کر امیل پہ سکتے ہیں جو ان کو بکار ان کی مدد کر اختیار اللہ کو دیتا ہے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں زندہ کو مرنہ کر سکتے ہیں خدا کی جنگ گلوا سکتے ہیں اور بھرنا قدری کی انیان پر جنگل میں جانے والوں کو جہنم میں بھی پہنچا سکتے ہیں اس لئے کہ خدا ان کا ہے خدا روح کی ہے اب تو اولیاء سیر پر سباری کریں ان کی وہ قرامت ہے مردوں مردوں کو زندہ کریں موں میں پانی لائے روچھا روچھا کیا بیان کر اولیاء کو اتنا تعرف کراتا ہوئے کیوں بیس ہزار کا ہے وہ بیان کرنے والا ہے تو پچاس ہزار کا ہے امت کو لگانے اولیاء سے امت کو قریب کرنے کا نظام ہے اس کے لیے اس نظام کی لئے اپنے آپ کو بیار کرو جو مقادر اس آمتہ کے ذریعے سے دیا دیا ہے اس کے اپنے آپ کو بیار کرو اپنے آپ کو سپاہی بنو گنے لئے انشاء